بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی چیزیں تھی جو ایک دم سے کتھی ہو گئی ایک چینل مونٹائزیشن کے لیے پلائی کیا ہوا تھا وہ ایجیکٹ ہو گیا یوٹیوب نے اس کو مجھو نہیں سمجھ میں آئی کیوں اس کو کیا حالہ ہم نے پوری محنت کے ساتھ اور بڑی اپنی طرف سے کوشش کی تھی خیر وہ ایک پرسس چلتا رہے گا اس کے لیے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو میں نے کرنا ہے ایک وہ ریزن تھی اس کے بعد ہمارے ٹرکی جو آپ کو یاد ہے اس وقت آپ کو ٹرکی نظر نہیں آ رہے نہ کیج کے اندر ہے اور نہ ہی اس وقت چھت کے پر ہے ٹرکی جو ان سے ہیں وہ میں نے ایک جگہ پہ بجوائے ہیں اب فیصلہ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ ان کا کیا کرنا ہے ان کو یہاں دے دوں گا یہاں ابھی وقتی طور پہ آردھی طور پہ کہیں شفٹ کیا ہوا ہے یہاں وہیں پہ بھی رکھوں گا جب تک سیٹ اپ نہ بن جائے میرے کچھ کبوتروں کو ٹرکیوں نے بہت بری طرح مارا مجھے نہیں سمجھ میں آیا میں نے ویڈیو آیا ویڈیو بنائی ویڈیو بنا آ کے میں نیچے جاتا ہوں جو روٹین میں معاملات ہوتے تھے اور میں جب نیچے دوبارہ اوپر آتا ہوں آفیس جانے سے پہلے ایک دفعہ چیکنے کے لئے اوپر آیا تو میرا جو وائٹ کلر کا لکا کبوتر تھا وہ ٹرکیوں نے جناب اپنے پیروں کے نیچے دیا ہوا اور اس کی جناب بہت بورا حال اس کا کیا ہوا اتنا دل دکھا اتنا دل دکھا نہ اس دن میں نے اس سے ویڈیو اپلوڈ ہوئی نہ پھر اس دن سارا دن مجھ سے کچھ کھایا گیا بس وہ ایک وہ تھا ایک اس سے پہلے چینل ریجیکٹ ہو کے آگیا منیٹائزیشن کے لئے ایک وہ پریشر تھا تو ایسا دل برداشتہ ہوا کہ پھر میں نے چھوڑ دیا تو آج تقریباً چھ سات دن کے بعد میں نے کہا یار نہیں ہوتا منیٹائز نہ ہو لیکن ایک ہمارا فیملی ریلیشن بنا تھا ہماری مطلب سو ڈیر سو لوگ اب ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے تھے تو ان کو کیوں مایوس کیا جائے تو ان کے لئے ویڈیو میں بنا رہا ہوں کوئی بات نہیں ویڈیو کانٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج سے ویڈیو ڈیلی بیسلز بے کانٹینیو ہوگی ہے نہ ختیجہ ختیجہ ابھی اوپر آئی ہے میرے پاس آگے مجھے کہ یہ مامو بلاگ نہیں بنانا ہے میں ان کا بیٹا بنانا ہے ابھی شروع کرتے ہیں تو آئیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ اندر اس وقت ہمارے پاس کیا صورتحال ہے اور کیا معاملات ہیں موسم ویسے کافی بہتر ہو گیا کیونکہ اکتوبر کا فرسٹ ویک چل رہا ہے اور گرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے تو آئیں اندر جا کے آپ کو اندر کی ڈیڈیل دکھاتے ہیں آ جائیں جی مرگی ہماری ہے ابھی مرگی جنسی ہے اس کو میں یہاں بند کر کے جاتا ہوں ویسے یہ چوزوں کو کچھ نہیں کہتی چوزے ہمارے اوپن ہیں اس کے نیچے سوگت گئے میں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو گینہ فال کے چوزے تھے وہ بھی مرگیں بچا رہے ہیں مطلب یہ تین چار کام مکٹھے ہوئے جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو چھوڑی اور اب ہمارے کیج کے اندر یہ چوزے ہیں ہمارے پاس پانچ چوزے ہیں ایک مرگی ہیں خرگوش ہیں اور ہمارے کبوتر ہیں سارے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے بچے جو ان سے تھے کبوتروں کے آپ کو یاد ہوگا یہ آپ بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا خرگوشو نے جناب یہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے انہوں نے سرنگے ہی سرنگے اور پتہ نہیں کہاں سے سرنگے نکالی ہوئی ہیں یہ چک کریں کدھر کدھر سے وہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے سرنگے سرنگے بنائی ہوئی ہیں اور موج لگی ہوئی ہیں ان کی اور یہ چک کریں جناب ما شاء اللہ سے یہ بہت پیارا کبوتر نکلا یہ دوسرے والا دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ہے اس کی ٹیل جنسی ہے یہ لکے کی طرح سے ہے اس کی ٹیل سیدھی ہے اور اس کی ٹیل جنسی ہے ان دونوں کا جو باب تھا نا اس کو مارا بیسیکلی لکے نا لکا تھا آپ کو یاد ہوگا لکے کا پیر بنا ہوا تھا ہماری وہ جو کبوتری ادھر بیٹھی ہوئی ہے میں ادھر پاس جا کے بھی دکھاتا ہوں یہ والی براؤن کبوتری اس کا سر کا تاج جنسی ہے نا اسی طرح سے ماں کی طرح سے ہے اور ٹیل پیچھے اس نے لیئے ہے باب کی طرح کی تو یہ اس کے ان کا جو باب تھا نا وائیڈ کلر کا لکا ہمارا اس کو مارا ہے اس نے ٹرکی نے بڑا دل میرا دکھا اور یہ جو اوپر والا بچہ تھا لکے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اپنی ماما پاپا کے پاس کھڑا یہ اس کا باپ کھڑا پاس اور یہ دیکھیں پونلنو ہمارا چھوٹا سا وہ دیکھیں وہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے مرگی کے کام دیکھیں لیکن میں اپنی مجودگی میں اس کو کھولتا ہوں کہتی کچھ نہیں ہے جب میں جانے لگوں گا اس کو مرگی کو ادھر بند کر کے جاؤں گا اور یہ باقی چوزے سارے ہمارے ادھر گوم پھر رہے ہیں جناب یہ سارے اس وقت پانچ ہیں ہمارے پاس اور یہ پانچوں مرگی کا چوزے ہیں پانچوں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے یہ والی اوکبوتری ہے جس کا وہ میل کبوتر انہوں نے مارا تھا اور یہ ہماری مرگی جانسی جناب اس کا مرگی انڈا بھی ادھے رکھے یہ دیکھیں یہ بنا مرگے کے انڈے دے رہی ہے ابھی میں نے کبوتر کو انڈا دی ہے میں نے کہا شاید وہ ادھر بیٹھ جائے اوپر اور پھر ایکسپٹ کر لے ابھی تک تو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا لیکن مجھے میر ایک ایکسپٹ کر لے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج اتنے دنوں بعد ویڈیو کا آغاز کیا ہے تو مختصر سی ہی ویڈیو بنائی ہے اور انشاءاللہ سے آپ ریکلر ہوگی ناگا نہیں ہوگا انشاءاللہ سے ریکلر ڈیلی بیسس پہ آپ کو ویڈیو ملے گی جب تک ہم تھوڑے سے پیسے گھر آپ جوڑنے شروع کی ہیں تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو سیٹ اپ بڑا کر کے تو پھر باقی جو ہمارے جانور ہیں وہ سب بھی لے آنگا اس کیج کے اندر اب یہ سارے جانور مکس نہیں کرنے مکس کرنے کے وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے تھے کیونکہ یہ سب الگ الگ بریڈز ہیں اور ساری بریڈز اکٹھیں نہیں یہ رہ سکتی اس لئے ضروری ہے کہ ان کے لئے لگ لگ سیٹ اپ ہونا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں آپ جب جانور پالتے ہیں گھر میں تو اس کا پوری ذمہ داری ہے اور اس کا حساب دینا آپ کے اوپر ہوتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ جانور پالیں بے زبان جانور کو اس طرح سے ایک دوسرے کے آگے شکار بنا کے پیش کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لئے اب لگ لگ سیٹ اپ کر کے تو پھر باقی چیزیں ساری واپس آئیں گے تو ابھی ڈیفرنٹ جگہ پہ میں نے اپنی چیزیں رکھی نیا تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ روزانہ بیسز پہ ملاقات ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو ہماری فیملی بھی گرو کرے گی اور ہمارا چینل بھی گرو کرے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی ہاں جن دوستوں بھائی بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ آگے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ پاک ہم سب کا خامی و ناصر ہو اللہ پاک ہم سب کے جان و مال پر برکت ڈالے اور اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کرے ایک دوسرے کے لئے دعا ضرور کیا کریں کوئی پتہ نہیں کس وقت کس لمحے اللہ پاک کس کی دوا سننے تو دوا بہت ضروری ہوتی ہے تو اجازت دیں اپنے بھائی کو ملیں گے کال انشاءاللہ اب ڈیلی بیسز پہ دیر ساری دواوں کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ